اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کلیر نہیں ہے کہ آیا یہ کتنا درست ہے یا کتنا غلط ہے ٹھیک ہے نا یعنی یہ جو تشخیص ہے ہاتھوں کی دونوں ہاتھوں کی یہ جو چھوٹی املیاں ہیں ان کی پورے اور ان کی لکیروں سے چھے مزاجوں کی تشخیص کا ایک طریقہ جو ہے وہ مجھے کسی نے بھیجا ہے ہاتھ سے بنا ہوا وہ نقشے تھے اور سارا کچھ تھا وہ مجھے کسی نے بھیجا ہے کسی نمبر سے آیا تھا اور بس بھیج دیا مجھے پھر میں نے اسے کمپیوٹر میں ڈال کر اس کی اچھی خاصی سیٹنگ کر کے اور اسے کمپیوٹرائز کر کے میں نے وہ تیار کیا ہے تو اس کا مجھے یہ تو نہیں پتا کتنا یہ درست ہے کتنا غلط ہے یہ مجھے کلیر نہیں ہے لیکن بارال ایک معلومات ہیں جو میرے پاس آئی ہیں تو میں نے کہا کہ اسے آپ کے سامنے شیئر کر دیا جائے اور آپ میں سے جو حکمہ حضرات ہیں وہ اس کو اپنے تجربے ملا سکتے ہیں اور اس کو جو ظاہر ہے کوئی بھی چیز مجرب تجربات سے گزرنے کے بعد بنتی ہے تو آپ اس کا تجربہ کر کے اپنا نبض بھی دیکھ کے اور جو طریقے ہیں ان کے کر کے ساتھ اس کو بھی دیکھ کے پھر بار بار ان کا آپس میں تجزیہ کر کے معازنہ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا غلط ہے اور کتنا درست ہے تو آج کی اس ویڈیو میں یہ بولتے ہاتھ جو ہے یہ اس عنوان سے بولتے ہاتھ کے عنوان سے جو یہ چیز ہے میں آپ کو تھوڑی سی دکھانے لگا ہوں چھے مزاج دونوں ہاتھوں کی چھوٹی انگلیوں کی لائنیں اور پورے ان سے چھے مزاج کیسے معلوم ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ کو انشاءاللہ سکرین پر واضح نظر آئے گا میں یہاں سے آپ کو دکھا دیتا ہوں سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ دونوں ہتھیلیوں کی بڑی لکیروں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے دونوں ہاتھوں کی بڑی لکیریں یہ جو ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ جو لائن ہوتی ہے اس کو میرے حال میں دل والی لائن بھی کہتے ہیں وہ پامنسٹری والے غالباً یہ اور یہ یہ جو لائنیں ہوتی ہیں ان کو آپ نے ایسے ملا کر رکھنا ہے ان کو جب آپ ملا کر رکھیں گے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی چھوٹی انگلیوں کی جو لائنیں ہیں یہ کیسے ان کا یعنی یعنی آپس میں کیسے ہیں آیا یہ لائنیں جب آپ یہ ہاتھوں کی اس لائنوں کو ملاتے ہیں تو آیا انگلیوں کی لائنیں بھی آپس میں برابر میں سامنے آ رہی ہیں یا سامنے نہیں آ رہی اگر سامنے نہیں آ رہی تو دائیں آتھ والی اوپر آ رہی ہیں یا بائیں آتھ والی اوپر آ رہی ہیں پھر تھوڑی اوپر آ رہی ہیں یا زیادہ اوپر آ رہی ہیں تو یہ چھے چیزیں بن جاتی ہیں تو دیکھیں دونوں ہاتھوں کی بڑی لکیروں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر برابر کرکیں دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کی دونوں چھوٹی انگلیوں کے پور برابر ہوں تو تحریک آسابی ازلاتی ہوگی جیسا کہ اس تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہتھیلی کی جو بڑی لکینیں دونوں وہ بھی آمنے سامنے ہیں اور چھوٹی انگلیوں کے پور اور ان کی لائنیں سب کچھ برابر آمنے سامنے ہیں تو یہ مزاج ہوگا آسابی ازلاتی اب ہم چلے جاتے ہیں دو نمبر پہ نمبر دو اگر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کا پہلا پور تھوڑا اوپر ہوگا تو دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے پہلے پور سے تو تحریک ازلاتی اصابی ہوگی ٹھیک ہے ہتھیلی کی لکین تو برابر ہے لیکن انگلیوں میں الٹا ہاتھ جو ہے اس کا پہلا پور جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر ہے معمولی سا اوپر ہے زیادہ اوپر نہیں ہے معمولی سا اوپر ہے تو یہ ازلاتی اصابی تحریک ہے نمبر تین پہ چلتے ہیں اگر یہ لکین تھوڑا نہ ہو بلکہ تھوڑا زیادہ اوپر ہو تو تحریک ازلاتی غدی ہوگی یعنی وہی والی جو پہلے الٹے آت کے پہلے پور کی لائن اگر تھوڑی اوپر ہو تو ازلاتی اصابی ہوگی اور اگر زیادہ اوپر ہو تو ازلاتی غدی ہوگی تین ہو گیا اب ہم چلے جاتے ہیں چار نمبر پر اسی طرح اگر دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کا پہلا پور تھوڑا اوپر ہوگا بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے پور سے تو تحریک غدی ازلاتی ہوگی اب الٹا ہو گیا اب دائیں آت کا پہلا پور تھوڑا سا اوپر ہو زیادہ اوپر نہ ہو تھوڑا سا اوپر ہو تو یہ غدی ازلاتی تحریک ہوگی اب ہم پانچ نمبر پر چلے جاتے ہیں اور اگر تھوڑا زیادہ اوپر ہوگا یعنی دائیں آت کا سیدھے آت کا پہلا پور بائیں آت کے پور سے تھوڑا زیادہ اوپر ہوگا تو تحریک غدی اصابی ہوگی اب ہم چھے نمبر پہ چلے جاتے ہیں اور اگر بہت زیادہ اوپر ہوگا تو تحریک آسابی غدی ہوگی یہ قانون مفرد آزا کے مطابق چھے تحریکیں ہوگئیں ٹھیک ہے تو یہ اب اس میں کتنی حقیقت ہے اس کا تو مجھے علم نہیں ہے لیکن بارال ایک چیز میرے نالج میں آئی تھی مجھے کسی نے بیجی تھی ہاتھ سے بنا ہوا تھا یہ سارا پین کے ساتھ کاغذ پہ بہت خراب خراب تو اسے ہم نے خود اپنے کمپیوٹر پہ اس ساری سیٹنگ کر کے اس کو بہترین کر کے بنا کے اپلوڈ کر دیا ہے یہ آپ کو مل جائے گا کہیں سے بھی آپ نیٹ پہ بھی مل جائے گا اور یہاں پر ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ لنک بھی آپ کو اس کے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا وہاں سے آپ اسے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو وہ اپنے تجربے میں لا سکتے ہیں اور موازنہ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ آیا ہے کتنی ٹھیک ہے یہ چیز یا کتنی غلط ہے اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس ویڈیو میں نے وہ حکیم محمد اشرف صاحب کی کتاب تھی کلید مطب اس کے اندر جو طریقے لکھے ہوئے ہیں چھے مزاجوں کے تشخیص کے وہ میں نے بتایا تھے جب میں نے بتایا تھا اس وقت تو اس وقت بھی ایسا ہی ہوئا تھا کہ مجھے کسی نے صرف وہ بیجا تھا مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کلید مطب کتاب کے اندر ہے مجھے کسی نے بیجے تھے تو میں نے اس پہ ویڈیو بنا دی بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ کلید مطب کتاب میں ہے تو پھر میں نے وہ کتاب بھی لاہور سے منگوائی اور اب وہ کتاب بھی میرے پاس ہے اور اس میں وہ چیز موجود ہے ٹھیک ہے تو بارال یہ ہاتھوں کی لکیروں سے طبی مزاج کی تشخیص اس کے بہت سارے طریقے ہیں ان میں سے ایک یہاں اسلامباد میں بھی ایک حکیم 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 سبحان اللہ مومن دوہ خانہ ہے ان کا تو ان کا اپنا ایک طریقہ ہے اس کا نام انہوں نے میڈیکل پمیسٹری رکھا ہوا ہے وہ تھوڑا سا اس سے ملتا جلتا ہے پمیسٹری کے ساتھ یعنی اس سے ملتا جلتا اس سے نکالا ہوا طبی یعنی پمیسٹری جو ہے علم نجوم جو ہے اس میں ظاہر ہے اس میں اور چیزوں کو بھی ان کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے وہ قسمت کا حال اور یہ تو وہ تو اس میں ایک شعبہ تیبہ کا بھی ہے تو انہوں نے اس تیبہ والے کو نکال کے الگ کیا ہوا ہے تو وہ میڈیکل پمیسٹری کے نام سے وہ بھی سکھاتے ہیں برحال جو چیز فائدے والی ہو کسی کا انسانیت کا بلا ہو رہا ہو کسی کو فائدہ ہو رہا ہو تو اس کو پھیلانا چاہیے علم کو پھیلانا چاہیے دوسرے تک پہنچانا چاہیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ